سب سے پہلے تو آپ کو یاد دہانی کروا دیں کہ سوشل میڈیا فائر وال کو ناکام بنانے کے لیے آپ ایک تو فوری طور پر اس چینل کو سبسکرائب کریں اگر ابھی تک نہیں کیا اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اسے ضرور لائک کریں اور اس پر ایک کومنٹ ضرور کریں کام از کم اور وہ کومنٹ اگر عمران خان زندہ بات لکھ کر کریں گے تو اور بھی بہتر ہوگا اس ویڈیو کو آخر پر پھر ویڈیو یا دوسرے سوشل میڈیا پر شیئر ضرور کریں اپوزیشن لیڈر عمر یوب نے ایک دھواں دار خطاب کیا ہے اور اس خطاب میں انہوں نے حالیہ جو پاکستان کے اندر سیکیورٹی کے مسائل ہو رہے ہیں دہشتگردی سر اٹھا چکی ہے بلکہ اپنا پھن پھیلا چکی ہے اور معاملات یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ لیلہ کے قریب ایک ریٹائرڈ آرمی بگیڈیر کو قتل کر دیا جاتا ہے وہ جانباک ہو جاتے ہیں ان کی بیوی اور بیٹی کو شدید زخمی کیا جاتا ہے اور اس کے چند دن کے بعد مین دوی دن کے بعد اس کے ہندوستانی اخبارات درجنوں ہندوستانی اخبارات جو ہیں وہ کریڈٹ لیتے ہیں کہ یہ کارنامہ ہندوستان نے کیا اور اس کے ساتھ ساتھ اسی سٹوری کے اندر وہ آمیر سرفراز تامبہ کا بھی کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں اور اس سے پہلے کی جو بیس ہلاکتیں ہیں ان کا کریڈٹ تو آپ کو پتا ہے کہ ہندوستانی وزیر دفاع بزاتے خود لے چکے ہیں جبکہ ہمارے وزیر دفاع واپسی پر کیا کر رہے ہیں وہ آپ سب کو پتا ہی ہے اور وہ یاد کیجئے ان کا مشہور زمانہ پکاڑوں والا جو ایک ٹویٹ تھا کہ تین گرام تیل پیتا ہے ایک تیرہ گرام کا پکاڑا اور پانچ کروڑ پاکستانی ایک ایک پکاڑا کھائیں گے تو رمضان کے مہینے میں تین ارب کا وہ پکاڑے تیل پی جائیں گے جن کو پاکستانی کھائیں گے یہ ان کا ہندوستانی وزیر دفاع کے ٹویٹ کے جواب میں اس کے بعد یہ ان کا ٹویٹ تھا آج کل بھی وہ ذرا نہروں میں نہا رہے ہیں پہلے تو شک یہ پڑی تھی کہ شاید ڈوبنا چاہتے ہیں لیکن وہ ڈوبے تو پہلے ہی ہیں اب آج کل بس نہا رہے ہیں اور عام چوس رہے ہیں یہی میرا خل ان کا کام ہے اسی کام پہ انہیں لگایا ہوا ہے آج سناولہ مستیخیل صاحب نے تقریر کرتے ہوئے ایک ایسا ایکسپریشن دے دیا جو شاید فلور پہ نہ دیا جاتا تو بہذر تھا لیکن بہرحال سوشل میڈیا پہ اس ٹائم وہ وائرل ہے میں تو یہاں دھورا نہیں سکتا جو سناولہ مستیخیل صاحب نے خواجہ آصف کو کہا ہے اور ان کو بتایا ہے کہ آپ کون سی کاوش کر کے اسمبلی میں پہنچے ہیں وہ یہاں پر دھورایا نہیں جا سکتا آپ سے التماس یہی ہے کہ سوشل میڈیا کو میڈیا پر اسے سن لیں بھر ان حالات میں جو سیکیورٹی کے حالات بنے ہوئے جو میں نے آپ کو بتایا ان حالات کے اندر عمر عیوب صاحب نے تقریر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم آرمی چیف سے پوچھتے ہیں کہ آئی ایس آئی کا کتنا بجڈ ہے ہمیں بتایا جائے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں بتایا جائے کہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں ان کو جو بھی پیسہ ملتا ہے بجڈ ملتا ہے وہ کیا ویگو ڈالے ہمارے پیچھے جرنلسٹوں کے پیچھے لگائے ہوئے ہیں ان کی سرویلنس ہے کیمرے ان پر لگائے ہوئے ہیں آپ کو پتا ہی ہے کہ اسلامباد ہائی کورٹ کے چھے ججز بھی تو خط لکھ چکے ہیں نا کہ ان کے گھروں کے اندر کیسے کیمرے لگائے گئے پھر انہوں نے بتایا کہ کیمرے پکڑے گئے ان کے بیڈ رومز کے اندر ان کی اور ان کی بیگمات کی جو پرائیوٹ لمحات ہیں اس کی اکس بندی ہو رہی ہے وہاں پر تو عمر ایوب صاحب نے کہا کہ یہ ہمیں بتایا جائے کہ یہ جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسی ہے آئیس آئی اس کا کتنا بجڈ ہے اور یہ بجڈ جو ہے یہ ملک کی حفاظت کے لیے لگ رہا ہے یا یہ پاکستان تحریک انصاف اور سوشل میڈیا کے بچے اٹھانے کے لیے ویگو ڈالے مصروف ہیں اور چوبیس گھنٹے ان کے پیچھے پھرتے ہیں پھر انہوں نے نام لیا کہ حبیب اکرم صاحب یہاں بیٹھے ہیں محمد میر بیٹھے ہیں یہ ان کے پیچھے یہ ڈالے لگے ہوئے ہیں یا یہ ڈالے جو ہیں یہ ملک دشمنوں کے پیچھے ہیں اور تمام ریسورسز اس پر استعمال ہو رہے ہیں یا یہ ملک کے اندر سیاسی معاملات کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ ہم تقاضہ کرتے ہیں کہ فارمیشن کمانڈرز کی کانفرنس بلائی جائے کور کمانڈرز کی کانفرنس بلائی جائے اور ان کے پھر علامییں بھی جاری کیے جائیں اور بتایا جائے کہ یہ آئی ایس آئی کو بجٹ جو ہے وہ کتنا ملتا ہے اور وہ اس سے کیا کرتی ہے اور ملک کے اندر یہ سب جو لولیسنس ہوئی ہوئی ہے یہ کس طریقے سے ہوئی مزید انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ جو ابھی ایک چائنیز سینئر منسٹر پاکستان آئے تھے باگستان کے تمام بڑے اخبارات نے شائع بھی کی جس میں انہوں نے واضح طور پر یہ پیغام دیا کہ آپ نے یہاں پر جو کچھ مچا رکھا ہے اس کو میں کیا کہوں اب مچا رکھنے کو جو بھی ظلم فستائیت آپ نے مچا رکھی ہے کہ جب تک آپ نے بند نہ کی آپ کے ہاں پولٹیکل کرائیسز جو ہے اس کو منیج نہ کیا گیا آپ کے ہاں جو پولٹیکل انریسٹ ہے اس کو ٹھیک نہ کیا گیا تو ملک ترقی نہیں کرتے یہ واضح پیغام تھا ان کا اور انہوں نے ظاہر ہے یہ بھی بتایا کہ دہشتگردی سے بڑا شدید خطرہ ہے سی پیک اور وہ اسی طرح سے جاری نہیں رہ سکتا جب تک آپ دہشتگردی کو کنٹرول نہیں کریں گے ظاہر ہے ہم پچھلے وی لاغ میں آپ کو بتا چکے ہیں کہ انیس سے بیس فیصد انویسمنٹ جو ہے وہ چائنہ کرٹیل کر چکا ہے کم کر چکا ہے پچھلے گیارہ مہینے میں پچیس فیصد انویسمنٹ جو امریکہ سے آتی تھی وہ ختم ہو چکی ہے اور پندرہ فیصد کے قریب انویسمنٹ جو میڈلیس سے آتی تھی وہ ختم ہو چکی ہے اور یہ وہ گیارہ مہینے ہیں جس میں ایس آئی ایف سی نے انویسمنٹ کو بڑھانا تھا اب عمر ایوب صاحب نے بھی اپنی تقریر میں یہی کہا ہے کہ جب چائنیز بھی آپ کو یہی بتا رہے ہیں تو اس کے بعد کوئی رہ نہیں جاتی بات کہ آپ یہ ویگو ڈالے اپنے لوگوں کے پیچھے سے ہٹائیں آپ یہ اپنے لوگوں کو اگواہ کرنا اٹھائیں ہٹائیں اور جو کچھ ملک کے اندر اس ٹائم ایکانومی تباہ کر دی گئی ہے سوشل اور نیشنل کوہیسفنس جو ہے وہ تباہ کر دی ہے جو ہمانگی ہوتی ہے صوبوں کے درمیان لوگوں کے درمیان ظاہر ہے شہریوں کے درمیان شہریوں اور انسیٹوشنز کے درمیان اس ٹائم مکمل کیاوس پہلایا ہوا ہے یہ سب فوری طور پر بند کرنا چاہیے اور اس کے لئے اگر بلانا ہے تو کور کوانڈر کانفرنس بلائیں فارمیشن کوانڈر کی کانفرنس بلائیں اور ہمیں بتائیں کہ یہ سب کچھ کیا ہے